اسلام علیکم میرے پیارے دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمت کے جنتے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگوں گے الحمدللہ بہت اچھے ہم بھی حالاکہ رحمت سے آپ لوگوں کی دعاوں سے بہت بہتر تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یوپی کامٹر کا نیمونہ لیکن تھوڑا سا الگ سٹائل تو آج ہم بنائیں گے کریمی نیمونہ تو چلے پر شواد کرتے ہیں ہم آج کی ریسیپی کی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے الگ ہے اس طرح کا نہیں ہے لیکن ہاں وہی ریسیپی ہم نے بنائی ہے تھوڑا گریمی ہے اور نومل تھوڑا سا جلی فر کچھ الگ بنانے کی ہم نے کوشش کی اور یہ الگ بنانے کی جب کوشش وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی پسند آجائے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کریں جس طرح ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو میں نے سبسکر میکس بچار ڈے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے مرتل تو تین سو گرام کا ہاف میں نے ڈالا ہے بسنے میں ہاف میں نے روک لیا ہے اس میں میں لیسن کی کلیے ڈالی ہیں کچھ تھوڑا سا پتہ وہ بھی ڈالا ہے دھنیا باتی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا ہری مرچے تین سے چار میں نے ہری مرچے لے لیا ہے تھوڑا سا ادھرک لیں گے ہم اور تھوڑا سا ڈالیں گے زیرہ اور اس کے بعد اس کو گرائن کر لیں گے تو یہ لیجئے ہمارا سمودھ سا پیسٹ بن پر تیار ہو گیا ادھر میں نے کڑھائی تیار کر لیا ہے اور تیل ڈال دیتے ہیں ہم اس میں اور اس کے بعد جب تیل ہو جائے گا ہمارا گھم تو میں نے دال دیتے ہیں اس میں آلو قریبا 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 تین سے چار میں نے آلو لیا ہے یہ لمبے لمبے کٹ کر لیا ہے اور ہم آلو کو تل لیں گے تو آلو ہمارے تل رہے ہیں جب تک تو ہم نے تھوڑا سا الگ بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ مطر کا نیمونہ ہی لیکن کڑھی تھوڑا سا ٹیس چینج کیا ہے تھوڑا سا بنانے کا طریقہ چینج کیا ہے اور تھوڑا سی ساموکری چینج کی ہے ہم نے تو دیکھئے جب مطر آلو ہمارا تھوڑا سا اور فرائے جائے گا تو میں نے ڈال دیتے ہیں سیرہ تھوڑا سا آلو کے ساتھ ہی اور تھوڑا سا سرسٹو دانا اور اب میں اس کو تھوڑا سا ہرپس سا فرائے کر لوں گے آلو ہم نکالوں گے نہیں آلو کے ساتھ ہی ہم نے بنانا ہے کیونکہ آلو ہماری پچھے ہیں آلو نکلانے ہیں اور جو باقی کے مطر ہیں وہ میں نے اکا لیا تو ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے چونکہ میں نے تھوڑا سا چاپ کر لیا تھا تو میں پیاز کو بھی ہرپا سا گول دیں گے اچھے میں پیاز ہمارا فرائے جائے گا تو میں ڈالوں گے اس میں تھوڑا سی ہین ہلکی سی میں نے ہینگ ڈالی ہے اور ہینگ ڈالنے کے بعد جو میں نے پیاز تیار کیا تھا وہ پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے تو آپ اچھے دیکھیں اس کا کلر بڑا اچھا سا آ رہا ہے لیکن دھوڑے دیر میں پکتے پکتے سا کلر چینج ہو جائے گا پاہی ہکی ہکی پپل س آنے لگے ہیں میں نے ایک ٹیماتر پیائنک کر لیا ہے اور اس میں ہینپ آن سے چھے لال مرچے اور تھوڑی تیکھ ہی والی اور اس کے بعد ہم اس پچھے سے مکس کریں گے اور ہم نے ڈالا ہنڈبک ڈبک اپنا وہی تیز کیا پارڈنگ تھوڑا سا درم مسالہ زیرا پاورڈر تھوڑا سا درم مسالہ تھوڑا سا ڈالا ہمیں لال مچھے اور تھوڑا سا ہالدی رہی چمچ ہنیا پاورڈر پاورڈ تیز کیا پھارڈر ہم سا درم مسالہ زیرا پانی ڈال کر ہم اس کو آر پھننے گے دیکھیں پکتے ویس کا کلور آئیس کا آئیس کا ملک قل چیز ہو جائے ڈال میں اس میں بلیف ہی موٹر ڈال میں جو کہ میں نے اوبار لیتھی پہلے ہی کہ ہی موٹر تھوڑی موٹی اور تھوڑی سا کر رہی ہے جو کہ نورمل نہیں گلے گی تو اس لئے میں نے اس کو پریشر لگا لیا ویلت مٹر نورمل بھی ہوتی ہے جو کہ ایسے ہی بھاپ سے گل جاتی ہیں اور کچھ کو ہمیں زیادہ گلانا پڑتا ہے دو سے تین چمچ میں ڈالوں گی اس میں ٹیماٹر اور دھنی کی چٹنی تو ہلکا سا پانی ڈالتا ہے اب ہم اس کو اور پپ میں رکھیں گے ہمارے سبزی کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہوگی ہے اور تھوڑا تھک بھی ہوگی ہے میں نے ایک ٹی ٹالا ہے ایک چمچ اس کے بعد میں ڈالیں گے اس میں دھنیا پتی اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں اپنی سبز سوری دہیویں گرین تو گرین ڈالنے کے بعد ہمارا یہ جو سبزی ہے وہ ہے تیار آپ چاہے تو اس کو ہلکا سا اگر ہلکا ڈھیلا کرنا چاہتے ہیں یا پھر تھکی اس ٹائم تو یہ تھوڑا سا گایا گاڑا ہے اس کو ہلکا سا گاڑا ہے تو اس کو ہلکا سا پانی بڑھا سکتے ہیں تو آپ نے ایک دوست ڈھیل نہیں چاہیے تو یہ مہت زیادہ سوڑ ہاتھا نہیں چاہے ہمیں پھر تھے ہمارے سبزی ہے تیار اور ہمیں پھر تیار کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے سمٹھ رکھنے ملنے بھولتے کر ہو چکا ہے تیار اب چاہے تو کریم آوائٹ کر سکتے ہیں مامی گنا سکتے ہیں تھوڑا سا پھٹلا کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح سکتے ہیں تو کریم آوائٹ کریں اور ہر اپس اچھل بنایا اور کر دے بہت اچھے تھے تیار ہو گیا ہمارا یہ اگر آپ کو رسی پہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے جنل کو سبسکرائب کرنا ہے پہلے ایکن کے بٹن کو ضرور فرائس کرنا ہے اور بتا رہا ہے کمنٹ کرتے ہیں یہ رسی پہ آپ سے کسی لگی تھوڑی سی ٹیفرز تھوڑی سی یونیک اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایسلی ہم نے بنا کریں سب ہی تیار کی تو بہت سمائی ہوگی پیس لائک شیئر کریں اور ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں پتہ پہلے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھتے ہیں